امام حسین علیہ السلام قربانیاں صرف محرم کے ساتھ جوڑنا یہ اہلِ بیت پر بھی زیادتی ہے اور امامِ عالی موقام امامِ حسین پر بھی زیادتی ہے یہ ہر پل یاد کرنے کی داستان ہے ہر لمحے نہ بھولنے والا قصہ ہے لیکن دکھ درد سے کہتا ہوں کہ یہ امت روایات میں کھو گئی کہ ہم نے دین کو رسم و ارواج بنا دیا روایات بنا دیا محرم آتا ہے دس دن کے لئے سب عشقوار ہوتے ہیں اور ہر ایک کے سوگ منانے کے اپنے اپنے انداز ہیں دس دن کے بعد یوں ہوتا ہے جسے کوئی حسین تھا ہی نہیں کوئی مظلومین کا قافلت ہائی نہیں ظالم ظالم ہے جھوٹا جھوٹا ہے زانی زانی ہے شرابی شرابی ہے چور چور ہے ڈاکو ڈاکو ہے رشوتنے والا اسی ڈگر پہ چل رہا ہے کوئی تبدیلی نہیں جنت اگر اتنی سستی ہوتی کہ صرف رونے سے مل جاتی تو اہلِ بیت کو زباہ ہونے کی کیا ضرورت تھی ایسے ہی ربی الول آتا ہے تو بارہ دن کے لیے جشن مانانے کے پوری دنیا میں پھر رہوں ہر جگہ ملات کو منایا جاتا ہے اپنے اپنے انداز ہیں سارے ملکوں کے ہر جگہ لیکن کیا میرا نبی صرف بارہ دن یاد کرنے کے لیے ہیں کہ آپ کی سیرت آپ کی ذات آپ کی ہستی اہلِ بیت تو میرے نبی کے تفیل ہیں میرے نبی نہ ہوتے تو اہلِ بیت بھی نہ ہوتے نہ حسین ہوتے نہ حسن ہوتے نہ علی ہوتے یہ جو کچھ ہیں یہ تو محمد و مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل ہیں اور اتنی بڑی ہستی جن پر اللہ خود درود پڑتا ہو اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَةُهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشْهُ تو صرف بارہ دن کے لیے جلسے بھی ہیں جلوس بھی ہیں نات خانی بھی ہے اور اس کے بعد ایسے بھلا دیا جاتا ہے کہ اسے ہمارا نہ کوئی رہبر ہے نہ ہمارا کوئی رسول ہے نہ ہمارا کوئی حادی ہے نہ ہمیں کوئی بتا کر گیا ہے آپ بازار میں جا کے دیکھیں یہ بازار میرے نبی کی بتائی ہوئے ترتیب پر ہیں یا جھوٹ پر ہیں بددیانتی پر ہیں کھوٹ پر ہیں مارے دفتر اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی سیرت پر ہیں یا ظلم و ستم پر ہیں درندگی پر ہیں بربریت پر ہیں ہماری معاشرتی زندگی کیا میرے نبی کی سیرت کا نمونہ ہے یا ظلم و ستم کی عجب درد بھری داستان ہے پاکستان میں جو روزانہ لاشیں گر لیں ہیں ہندو تو نہیں مار رہے سکھ تو آکر نہیں مار رہے عیسائی یہودی تو نہیں مار رہے اپنے ہی اپنوں کو قتل کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں اس قدر ظلم اس قدر بے حسی میرے نبی نے آخری جملہ فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضربوا بعدکم برقاباباد آخری حج آخری تقریر میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں کٹتے کٹتے کفر تک نہ چلے جانا لا تصویدو وجہی یوم القیامہ قیامت کے دن مجھے میرے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا ایک کراچی سے پشاور تک کیا ہو رہا ہے رونے کی سوا میں کیا کر سکتا ہوں یہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی کون سنے گا اور اس کی کیا زمانت ہے کہ سننے کے بعد کوئی کان بھی دھرے گا کوئی زندگی بدلنے کا ارادہ بھی کرے گا ایک دکھ بری فریاد ضرور ہے ایک درد بھرا نوحہ ہے جہاں تک پہنچ جائے جو سن لے آگے دلوں تک پہنچانے والا تو میرا اللہ ہی ہے سب کچھ ہی لٹا دیا سب کچھ ہی بھولا دیا میرے نبی نے فرمایا تو میں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کسی نبی نے جاتے ہو یہ بات نہیں فرمائی میں وہ راستہ دے کے جا رہا ہوں جس میں رات ہے ہی نہیں دن ہی دن ہے دن ہی دن ہے اس سے ہٹو گے تو ہلاک ہو جاؤ گی اور وہ ہلاکت آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ ہمیں اپنے محبوب کو پل پل یاد کرنے کی توفیق دے ان کی اہل اولاد کو ان کی سیرت ان کی قربانیوں کو ان کے صحابہ کو ان کی سیرت ان کی قربانیوں کو اللہ ہمیں پل پل یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے دس محرم غریب ہے میرا ارادہ تو تھا کہ میں یہ سارا واقعہ اس کا پس منظر اور یہ سارا واقعہ تفصیل سے بتاتا لیکن میں جب سے حج سے واپس آیا ہوں میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اور جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تو میں تفصیل انشاءاللہ آپ کتابوں میں پڑھ لیں علماء سے سن لیں ہر طرف اس وقت اسی قصے کو سنایا جا رہا ہے لیکن تھوڑا سا میں ضرور ارز کروں گا جمعہ کی رات جمعہ کی رات جمعہ کی رات جمعہ کو جنگ شڑنا کا ارادہ کر لیا تھا کوفے والوں نے جمعہ رات کو نو تاریخ کو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام پیجا کہ ہمیں ایک رات سوچنے کی محلت دوں تو وہ سارے کوفے والے بڑے خوش ہو گئے کہ شاید یہ ہماری بات ماننے لگے ہیں تو انہیں بڑے خوشی سے محلت دے دی تو پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں نے محلت اس لیے مانگی ہے کہ آج جمعہ کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات قریب ہے تو ہم سب خوب اللہ سے مانگ لیں اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں آنسو بہا لیں اور واقعی جو مجھے چھوڑ کے جو انہیں جانا چاہتے ہیں میں ان کو اجازت بھی دیتا ہوں چونکہ انہیں صرف میں مطلوب ہوں لہٰذا مجھے چھوڑ کر آپ میں جو جانا چاہتا ہے میری طرف سے اسے پوری طرح اجازت ہے کسی نے بھی ساتھ نہیں چھوڑا ہے تو آپ کے ساتھیوں میں تھے ایک سعید بن عبداللہ وہ کھڑے ہو کر کہنے لے گا حسین مجھے پتہ ہے ہم آپ کو نہیں بچا سکتے لیکن کاش جتنے میرے جسم پہ بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی ہیں اور تیری جان بچانے کے لیے میں ان پر قربان کر دیتا تو میرے لیے بڑے ایک فخر اور خوشی کی بات تھی پھر اللہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اللہ کی غسم ہمارے اور جنت میں صرف ایک چیز اب رکاوٹ ہے کہ یہ کوفے والے آکے ہماری گردنیں اڑا دیں اور ہم وہ گئے جنت میں یہ جذبہ اس وقت پورے لشکر کا تھا اگلے دن جمعہ دس محرم اللہ نے یہ دن آپ کے لیے تیہ کیا ہوا تھا جو چھوری حضرت اسماعیل سے ہٹائی گئی پھر حضرت عبداللہ سے ہٹائی گئی اسے حضرت حسین پر چلنا تھا اور قربانی کی داستان نے اپنے انتہا کو پہنچنا تھا ایک مرتبہ آپ نے حضرت امہ سلمہ آپ کی بیگمات میں سے ہیں ان سے فرمایا کہ ذرا دروازے پر کھڑی ہو جاؤ ایک فرشتہ آ رہا جو پہلے کبھی آئے نہیں مجھ سے ملنے کے لئے وہ دروازے پر کھڑی ہو گئیں اتنے میں کہیں سے حسین کھیلتے ہوئے آئے امہ سلمہ کے روکتے روکتے بھاگ کے اندر چلے تھوڑے دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی اللہ کے نبی کے زور سے رونے کی آواز بس امہ سلمہ اندر گئیں تو دیکھا آپ نے حسین کو ایسے سینے سے لگایا ہوا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا کہ یہ فرشتہ جو آیا تھا وہ یہ بتا کر گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت قتل کر دے گی مجھے وہ زمین دکھائی ہے جہاں پر اس کا خون گرے گا وہ مٹی دکھائی ہے علی رضی اللہ تعالی نے جب عراق تشریف لے گا اور کربلا سے گزرے تو پوچھا یہ کون سی جگہ ہے تو انہوں نے بتایا تو سبرن آبا عبداللہ سبرن آبا عبداللہ سبرن آبا عبداللہ ابو عبداللہ حضرت حسین کی کنیت ابو عبداللہ سبر ابو عبداللہ سبر ابو عبداللہ سبر تو ساتھی نے پوچھا کیا فرما رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ جہاں میرے بیٹے کا خون گرائے جائے گا اور اس کے ساتھ امت کے بہترین انسان ہوں گے جو اس کے ساتھ شہید کیے جائیں گے اور ان کا خون اس مٹی میں گرائے جائے گا تو آپ نے حجت پوری کرنے کے لیے دوبارہ ان سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرا مقصد تم سے لڑنا نہیں ہے اور میں اس کائنات میں اس وقت مجھ سے افضل کوئی انسان نہیں کہ میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں اگر تمہاری تلواریں مجھ پر چل گئیں تو ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے لانت لکھ دی جائے گی حلاقت لکھ دی جائے گی میرے قتل سے باز رہو یوں ان کے بدبختی شائی ہوئی تھی دلوں پہ مہریں لگی ہوئی تھی لیکن ایک شہ سوار کا نصیب جاگا حر بن یزید رحمت اللہ علیہ انہیں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بھاگ کے آکے اس خوشبخت قافلے میں شریک ہو گئے اس میں بتیس گھوڑ سوار تھے اور چالیس پیدل تھے تو آپ نے اپنے لشکر کو اس سے پہلے تھوڑی اونگ آئی جب خیموں میں تھے تو آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے تو زینب بہن نے پوچھا کہ بھائی یہ ہنسنے کا کون سا مقام ہے تو فرمایا اللہ کے نبی خواب میں ملے تھے فرما رہے تھے کہ بیٹا میں تمہیں لینے کے لئے آ چکا ہوں تو خوشی کا مقام ہے تو آپ نے اپنے لشکر کو تردیب دیا سیدھے ہاتھ میں آپ نے زہر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا پکڑایا اور الٹے ہاتھ پہ حبیب بن مظاہر درمیان میں اپنے بھائی ابباس جو ابباس مشہور ہیں جھنڈا بردار وہ آپ کے بھائی ہیں عزلی کی دوسری بیگمات میں سے اور خود آپ سینٹر میں تھے اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور پھر تاریخ نے زمین نے آسمان نے سورج نے ہواوں نے فضاؤں نے پتھروں نے پہاڑوں نے کربلا کی مٹی نے ریت کے ذروں نے اس کائنات میں وہ منظر دیکھا شاید نہ پہلے کبھی دیکھا گیا نہ بعد میں دیکھا جائے گا اور انسانیت ان بہتر نفوس پر جتنا فخر کرے اتنا کم ہے اور ان سامنے والوں پر جتنی لانت برسائے اتنی کم ہے عشق و محبت کہ دعوے دنیا کرتی چلی آئی کسی نے اس دعوے کو پال کے دکھایا اور کوئی ان کو دیکھنا چاہتا ہے تو کربلا کی تاریخ پڑھ لے یہ آیت ایسی ہی لوگوں کے بارے میں اتری تھی کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں ایمان والے یہ انہیں میرے ساتھ کیے وعدے سچ کر دیکھا ہے اور اپنے اللہ پر قربان ہو کے چلے گئے کوئی چیز رکاوٹ نہ بنی پہاڑوں سے ٹکرا گئے آنڈھیوں کے سامنے ڈٹ گئے توفانوں کے مو پھیر دیئے لیکن نہ بکے نہ جھکے نہ دبے گردنیں کٹا دیں سرے دار چڑ گئے از لزت دیدار اش خسرو چتا ماں گفتن سردادن جاندادن نادیدارو خیارے امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے رب ابھی تو تمہیں دیکھا نہیں ہے اور تیرے عشق میں گردنیں کٹا دیں نیزوں پہ چڑ گئے سولیوں پہ چڑ گئے جس دن تمہیں دیکھیں گے اس دن تیرے عاشقوں کا کیا حال ہوگا تو پہلے فردن فردن جنگ شروع ہوئی تو جو بھی کوفے والا آتا وہ قتل ہو جاتا جو بھی آتا وہ قتل ہو جاتا تو اس پر شمر نے کہا کہ اس طرح تو یہ ہم سب کو کھا جائیں گے ان پر اکٹھے حملہ کرو پھر حملہ ہوا کہاں بہتر کہاں تین ہزار تو تھوڑے دیر میں اس سارے انہوں نے پہلے گھوڑ سواروں کو نشانہ بنایا اور تیر مار 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 کے سب کے گھوڑوں کو ختم کر دیا تو سارے پیدل ہو گئے اور لڑتے 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 لاشیں گر رہے تھے ان کے دس آدمی مرتے تو کوئی پتہ نہ چلتا یہاں ایک شہید ہوتا تو خلا پیدا ہو جاتا تھا ان میں سے ایک ایک کئیوں کے سر اڑا کے پھر گر رہا تھا پھر مر رہا تھا زہیر جو آپ کے رائٹ سائٹ تھے نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے زہیر سے فرمایا کہ ان سے کہو شمر سے کہو تھوڑے دیر رک جائے مجھے نماز پڑھنے تھے تو شمر نے کہا انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ تھوڑے دیر رکو نماز پڑھنی ہے تو شمر نے کہا ہم جنگ نہیں بند کریں گے تو انہوں نے واپس آکے عرض کی کہ وہ تیار نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا کہا ٹھیک آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو میں ہر جگہ جب یہ واقعہ بیان کرتا ہوں یہ کہتا ہوں اگر اس وقت یہ قافلہ نماز نہ بھی پڑھتا تو ان کی آخرت پہ کوئی حرف نہیں آنا تھا ان کے استقبال کے لیے یا اللہ کے نبی تشریف لا چکے ہیں جنت کے دروازے کھل چکے ہیں لیکن اگر یہ نماز چھوڑتے تو امت کو پیغام ادھور آجاتا کہ ایسی مشکل میں شاید نماز معاف ہو جاتی ہے چھوڑی آ سکتی ہے لیکن یہ پیغام سنایا کہ اس حال میں بھی اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے یہ بات بتانا تھا کہ یہ وہ فرض ہے جو کسی حال میں معاف نہیں میں بڑے درد سے کہتا ہوں میرے پاکستان کے اٹھارہ انیس کروڑ عوام میں صرف دس فیصد نمازی رہ گئے ہیں نوے فیصد نماز نہیں پڑھتا جن کو جنت کی سرداری ملی اور اتنی بڑی شہادت ملی انہیں نماز نہیں چھوڑی ہم کس دعوے پر نماز چھوڑتے ہیں کس دعوے پر ہم اس سے غفلت کرتے ہیں بھائی بہنوں میری آواز سن رہا ہے تو اللہ کے واسطے سجدوں میں سر رکھنا سیکھ لو اس کے بغیر کوئی راستہ کوئی نہیں ذرا سے بھی گنجائش ہوچتی تو یہ کافلہ آج نماز نہ پڑھتا جان دے کے آگے جنت میں جاتا ہے لیکن آدھے الگ ہو گئے انہوں نے نماز شروع کی آدھے جنگ کرتے رہے اور میرے خیال میں اس سوا پندرہ سو سال میں پندرہ سو پینتیس سال میں ایسی نماز شاہدی پڑھی گئی ہو اور ایسا درد بارہ منظر شاہدی کبھی سامنے آیا ہو آپ اپنے خون سے وضوح کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے جب ابلتے خون کے فواروں کے ساتھ جب اللہ اکبر کہا ہوگا تو زمین آسمان میں کیا حل چلا ہے مچی ہوگی جب سجدے میں سر رکھا ہوگا تو زمین نے کیا بوسے لیے ہوں گی تحت اس سراء تک زمین کیسے اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہوگا اور میرے اللہ کے عرش کے دروازے کیسے کھلے ہوں گے کہ اس حال میں بھی سجدہ کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو ایسی میری طبیعت ٹھیک نہیں میں واقعہ بیان نہیں کر سکتا لیکن میں نے جب کبھی بھی واقعہ بیان کیا میں پورا نہیں کر سکا مجھے بیچ میں چھوڑنا پڑا دل اس طرح پھٹتا ہے کہ میں اس کو پورا بیان کر ہی نہیں سکتا نماز کے بعد زہر شہید ہو گئے گر رہے تھے تو انہوں نے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے کندے پہ ہاتھ مار کے فرما اقبل ہدیتا ہادیاں مہدی اليوم تلقا جدکا نبی حسناً ظلمرتضا علیہ آگے بڑھ حسین تیرے نانا تیرے استقبال میں ہے تیرے بھائی حسن تیرے والد مرتضا علی تیرے انتظار میں ہے پھولوں کے ہار لیے کھڑے ہیں جنت کے حوریں آگے بڑھ جنت تیری منتظر ہے یہ کہتے ہوئے جان دے دیں اس طرح ساتھی کٹتے گئے کٹتے گئے کٹتے گئے کٹتے گئے پھر اہلِ بیعت کی باری آگئی پہلے تو جان نصار قربان ہو رہے تھے آپ کے بھائیوں میں عباس محمد عثمان ابو بکر جعفر حسین پانچ آپ کے علاوہ چھے حضرت علی کے اولاد ایک حضرت فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے میرے نبی کی آنکھوں کی تھندک میرے نبی کے پھول جنہیں مسل دیا گیا اور پانچ بھائی ساتھ اور باری 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 شہید ہوتے گئے آپ کے بچوں میں علی الیکبر علی الاسخر شہید ہوگی علی الیکبر علی الاسخر تو زین العابدین ہیں علی الاسخر علی الیکبر عبداللہ ابو بکر پھر آپ کے بطیجوں میں قاسم عبداللہ ابو بکر پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کی اولاد میں سے عون اور محمد مسلم بن عقیل کی اولاد میں سے چعفر عبدالرحمان عبداللہ پھر عبداللہ بن مسلم بن عقیل کوئی پندرہ سولہ کے قریب ہیں محمد بن عبی سعید بن عقیل یہ سب آل رسول ہیں جو باری 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 ان میں قاسم سب سے حسین تھے اس سارے قافلے میں جو اہل اہل البیت کا جو قافلہ زبا ہوا اس میں قاسم سب سے حسین تھے جب وہ گھیرے میں آئے اور ان ان پر تلواریں پڑھیں تو انہیں پکارا یا عمہ آئے چچا تو حسین اسو خود بے بس ہو چکے تھے لیکن زخمی شیر کی طرح اٹھے اور چیرتے ہوئے مجمع کو پہنچے تو قاسم اپنے باپ نانا سے مل چکے تھے تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہا بیٹا آج تیرا چاچا بڑا بے بس آئے آئے وہ کیا دن ہوگا جب ہمارے نانا اس ہمارے وکیل بن کر آئیں گے پھر ان کو اٹھایا جا کر اہل بیت کے شہدہ کے ساتھ ڈال دیا آزمائش کی گھڑیاں بھی کچھ باقی تھیں چھوٹے سے بچے تھے عبداللہ دو سال کے حسین آخری علی الاکبر شہید ہوگئے تھے ابو بکر اور عبداللہ یہ تو خود تنہا رہے گئے تھے تو ان کو بلوایا تقدیر شہید بھی اور اوپر لے جانا چاہتی تھی ان کو خیال تھا کہ اس محصوم بچے کو کیا کہے گا تو ان کو بلا کر جیسے آخری الودائی سلام محبت تو ان کو پیار کر کے اپنے گود میں بٹھایا ہی تھا کہ کوفے کے لشکر میں ایک سپائی ابن الموقت اس کا نام تھا اس نے جوڑ کے تیر جو مرا تو خطا ہونے کی بجائے وہ عبداللہ کی قیلے میں آکے ایسے سیدھا آر ہوگی بچے کی اہ بینہ نکلے اور گلدن ایسے ڈھلک گئے اس وقت اپنے عبداللہ کا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لی ایسے کر کے لے لی دونوں لپ بھر گئے تو اس کو یوں آسمان کی طرف کیا اللہ اگر تو راضی ہے تو کوئی گلدن ان سے بدلے لے لینا اور ان کو بھی وہیں ڈال دیا اور اس کے بعد اٹھے اور کوفے والوں نے گیرے میں لے لیا اور شمر گئی رہا تھا قتل کرو قتل کرو اکیلے رہ گئے تھے سب کافلے والے آگے جا چکے تھے تو زرعہ بن شریک تمیمی نے آپ کے کندے پہ تلوار کا وار کیا تو تلوار گر گئی ہاتھوں سے سنان بن انس نے سیدھا سینے پہ وار کیا نیزے کا جسے پیچھے گیر تو پھر اس نے یزید بن خولہ سے کہا سر کٹ وہ پیچھا گیا تو وہ خبیص خود آگے بڑھا سنان بن انس اور اس نے آپ کا سر کٹ اور نیزے پیچھڑا دی تو عجب واقعہ ہے نبی کے نواز سے کو یوں زبا کر دیا کہ پھر خواتین کو پکڑا گیا بچوں کو پکڑا گیا تو حضرت زینب کا گزر ہوا تو لاشیں سر کٹے ہوئے نیزوں پر چھوٹے بچے عبداللہ کے سر بھی نیزے پر تھا تونے وہاں چند بول بولے وَا مُحَمَّدَ وَا مُحَمَّدَ زمین کان پھٹ فیزارو پڑی وَا مُحَمَّدَ وَا مُحَمَّد حَيْ مُحَمَّد حَيْ مُحَمَّد صَلَّ عَلَيْكَ الْإِلَٰهُ وَمَلَقُ السَّمَاء اللَّهُ اللَّهُ تَسْفِي عَلَيْهَا آپ کی بیٹیاں قید ہیں آپ کی نسل زبا ہے کسی نے کفن نہیں دیا تو ہواوں نے آگے بڑھ کر مٹی ڈال کے ان پر کفن ڈال دیا ہے تھوڑ دیر پہلے جو ان کی تلواروں سے حسین کا خون ٹپکرا تھا کوئی ایک آنکھ نہیں تھی جو نہ روئی ہو سورت ایک آنکھ ایسی نہیں تھی جو نہ روئی ہو پھر یہ سارا قافلہ پیش کیا گیا ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی اس نے اسے ماری کہنے اگر میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا مرنے کے بعد بھی ایسا حسن ہو بس انس رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر فرمانے لگے ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے ابن زیاد جب گھر داخل ہوا اچھوں سے برے بروں سے اچھے تو اس کی ماں کہنے لگی لانت ہے تشور زیاد کے بیٹے تو انہیں نبی کی اولاد کو قتل کیا جا دور ہو جا میری نظروں سے کبھی تو جنت کی ہوا بھی نہ لیک ہمیشہ کیلئے اپنے بیٹے سے اس نے آنکھیں پھیر پھر یہ سر یزید کے دروارے میں بھی پیش کیا آشک کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے یزید نے بھی موں پہ چھڑیاں ماری کوئی بکواس کی تو زید میں نے ارکم رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہا کہ ایسا نہ کر میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے واقعہ تو آپ پڑھ لیں گے مجھ سے تو سنایا نہیں جا رہا ہاں میں تھوڑا سا ایک اضافہ بتاؤں گا حضرت حسین کیسے تھے کیونکہ یہ عام کتابوں میں یہ نہیں ملتا تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علی مقام کا حلیہ کیسا تھا قد و قامت کان ربع تھا لیسا بالطویل ولا بالقصیر درمیانہ کت تھا نہ لمبا نہ چھوٹا واسع الجبین ماتھا کشادہ تھا کث اللہ دہری مبارک گھنی تھی واسع صدر سینہ چوڑا تھا عظیم المن کے بین کندھے بڑے مضبوط اور پڑے تھے ضخم العظام ہڈیاں چوڑیں تھیں رحب الراحہ ہتھیلی ضخم الكفین والقدمین اور ہتھیلیاں بڑی مضبوط اور پاؤں بڑے مضبوط تھے اور رنگ بڑا خوبصورت تھا سرخ اور سفید رنگ تھا عبیت مشرب بحمرہ سفید رنگ اور اس میں سرخی شامل تھے متماسک البطن مضبوط جسم تھا رجل الشعر اب اللہ کے نبی کی طرح بال آپ کے گھنگریہ لے تھے حسن السوت آواز بڑی سریلی تھی فی سوتی ہی حنتن وغنتن آواز میں ایک نغمہ تھا جب آپ بولتے بھی تھے تو لگتا تھا جس سے کوئی بہت سریل آدمی کسی سر میں بول رہا ہو لہنے آپ کو آواز بہت خوبصورت عطا فرمائی تھی اور اب ڈاڑی کو خضاب لگاتے تھے مہندی اور اس میں وسما ڈالتے تھے جو اس کو تھوڑا کالا کر لیتا تھا یہ میرے اور آپ کے امت کے رہبر امام حسین علی مقام کا حلیہ مبارک تھا دونوں بھائی حسن اللہ کے نبی کے مشابہ تھے چہرے سے کمر تک اور حسین چہرے سے کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے حسن نیچے کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے اور حسین کمر سے پاؤں تک حسن کمر سے پاؤں تک حسد علی کے مشابہ تھے اور حسین کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے لیکن دونوں اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے ایک کو زہر میں اوہ ہائے ہائے فرمایا اب آخری دفعہ زہر دیا گیا کہ میرے بھائی حسین مجھے بہت دفعہ زہر دیا گیا ہے اس دفعہ جو زہر دیا اس نے میرا کلیجہ کھاٹ دیا تو اس میں تڑپ تڑپ کشے لے گئے ایک کسر نیزے پہ چڑھا دیا وہاں چلے گئے تو میرے بھائی بہنوں میری تمانہ تو تھی کہ میں اس کو آپ کو تفصیل سے سنا تھا لیکن میں نے کبھی کبھی تیاری کر کے بھی سنانا چاہا تو میں نہیں سنا سکا ہوں بیچ میں ہی چھوڑنا پڑا اب تو ایسی میری طبیعت خراب ہے کتابوں میں پڑھ لیں اسے یاد رکھنے کے لئے پڑھیں اور اس کا سبق یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے جو قیمت دینی پڑھے دیتو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیعت نامہ لکھایا تھا اس وسیعت نامے کے ابتدائی چند بول پڑھ کے سناتا ہوں اور ایک جملے کی وجہ سے مجھے یاد آئے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے جو بھی قیمت دینی پڑھے اپنے بچوں کے نام یہ وسیعت تھی احی قلب قبل مععضہ دل کو زندہ رکھنا قرآن سے وَنَوْوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ اسے نورانی بنانا نبی کے کلام سے وَقَوِّهِ بِزْزُهُدْ اسے مضبوط بنانا دنیا کی بے رغبتی سے وَظَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ اسے قابو میں رکھنا موت کی یاد سے وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَا مٹ جانے کا اس سے اقرار لینا وَحَذَّرْهُ وَصُولَتَ الدَّحْرَ وَتَقَلُّبَ الْاَيَّامِ وَتَقَلُّبَ الْلَيَالِ وَالْاَيَّامِ اور اسے زمانے کی بے وفائیاں بتانا درانا اور بدلتے چہرے بدلتے بول بدلتے رنگ زمانے کے بدلتے گرگٹ کی طرح رنگ انہیں بتانا کہ یہ دھوکے کا گھر ہے یہ وفاؤں کا جہان نہیں ہے وَآرِضَ لَيْهِ اخْبَارَ الْمَاضِينَ پشلی قوموں کے قصے سنانا وَصِرْفِ دِیَا رہیم ان کے اجڑی بستیوں میں شکستہ کھنڈر حویلیوں میں جانا کہ ویران محلات سے پوچھنا صرف ہی دیا رہیم وَانْذُرْ اَيْنَ حَلُّ پھر ان میں غور کرنا کہ یہاں ہٹو بجو کے شورتے کہاں جلے گئے فَإِنَّكَ تَرَا قَدْ اِنْتَقَلُوا مِن دَارِ الْغُرُورِ وَنَزَلُوا فِي دَارِ الْغُرْبَةِ تم دیکھو گے بچوں کہ وہ دھوکے کا گھر چھوڑ کر وحشت کے گھر میں تنہائی کے گھر میں کیونوں کے گھر میں جا کے سو گئے فَإِنَّكَ سِرْتَقَ عَحْدِهِمْ ایک دن تم بھی اسی قبر میں جاؤ گے لہٰذا یہ جملہ فَلَا تَبِعْ آخَرَتَقَ بِدُنِيَاكَ بَلْ بِعْ دُنِيَاكَ بِعْ آخَرَتِكَ میرے بچے میرے بیٹھے دنیا اور آخرت میں مقابلہ ہو جائے دنیا بچا نہ بچانا آخرت بچا لینا دنیا چھوڑ دینا دنیا اور آخرت میں کسی ایک کو بیشنا پڑے تو آخرت نہ بیشنا دنیا بیش دینا دنیا کے بدلے میں آخرت خرید لینا ایسا نہ کرنا کہ آخرت بیش کے دنیا خرید لو تو گھاٹے کا سودا ہے یہ وسیعت آگے بھی چلتی ہے ابتدا پڑے خوبصورت ہے اس کے جملے اور نبیوں کے بعد سب سے فسی انسان ہے حضرت علی تو ان کے یہ چند جملے میں نے آپ کو عرص کیے ہیں اس میں یہ ایک جملہ ہے کہ آخرت بچاتے ہوئے دنیا بیشنی پڑے بیشتے یہی کچھ انہوں نے کر کے دکھایا کہ اپنی آخرت کو بچاتے ہوئے اپنی دنیا کو بیش دیا جان کے سودے کر دی اولاد کے سودے کر دی بچوں کے لاشے گرتے دیکھنا آسان کام ہے بچہ بیمار ہو تو نہیں دیکھا جاتا چی جائے کہ اللہ حکم میرے جیسا حقیر انسان ان پاکیزہ ہستیوں کو کہاں سے بیان کر سکتا ہے ایک سبق ہے کہ آؤ ہم اللہ کو رازی کریں ہم بھی عجب لوگ ہیں اور پورا پاکستان یزید کو شمر کو برا بلا کہنے پر لگا ہوا ہے لیکن کام سارے یزید والے شمر والے ابن زیاد والے ایک کام بھی حسینی کافلے کا نہیں ہے کام سارے ان کے آنسو اہلِ بیعت کے لئے اور شرکت شمر کے کافلے میں زندگی اللہ کے نبی کی دشمنوں والی اور جل سے ان کی یاد کے یہ بھائیو ایک قدم اور بڑھائیں ایک قدم اور بڑھائیں یہ کرنا بھی کسی نیکی کو حلقہ نہیں سمجھنا چاہیے اگر کوئی اللہ کے نبی کی یاد میں بیٹھ کے کوئی محفل کر رہا ہے تو ان کو عجر ملے اللہ کے فضل سے کوئی اہلِ بیعت کے غم میں بیٹھ کے کوئی آنسو باہرہا ہے انہیں عجر مل رہا ہے لیکن کیا اتنا ہی کافی ہے انہیں اس سے تھوڑا سا اور آگے چلیں کہ ہم اپنی زندگی بدلیں یہ پیغام ہے کہ ظلم کے ساتھ ہی نہ بنا اگر حضرت امامِ علی مقام یزید کی بیعت کر بھی لیتے تو ان کی آخرت کو کیا نقصان تھا کوئی نقصان نہیں تھا جب پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا جنت کے سردار ہیں نقصان ہونا تھا پیغام پہنچانے میں کہ پھر یہ نقصان پیغام جاتا کہ سودا کیا جا سکتا ہے ایمان کے سودے ہو سکتے ہیں وہ یہ بتانا چاہتا تھے کہ ایمان بکنے والی چیز نہیں ہے اس کے لئے ہر چیز قربان کی جا سکتی تو آؤ بھائی بہنوں نیا سال شروع ہو رہا ہے انقلاب لائیں وہ نہیں جو سیاسی لوگ کریں انقلاب لائیں دلوں کو بدلنے والا انقلاب کہتی دل کے بدل جانے کو ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے راستے چھوڑ دیں ظلم و ستم کے راستے چھوڑ دیں زیادتی کے راستے چھوڑ دیں ردیس ظلم سے بھرا پڑا ہے ظالم نہ بنو ظالم نہ بنو میں حکمرانوں کو یا سیسدانوں کو یا طاقتور کو کیا برا بھلا کہوں میرے دیس میں جس کا دعو لگتا ہے وہ ظلم کی آخری حد تک چلا جاتا ہے مظلوم بھی جب طاقت میں آتا ہے تو ظالم 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 ترین بنتا چلا جاتا ہے تو بھائیو اہلِ بیعت کے قربانیوں کے یاد میں ایک سبق سیکھیں کہ ہم ظالم نہ بنے ظالم کے ساتھی نہ بنے ظلم کے راستے پر نہ چلیں مسلوم بن جاؤ حسینی کافلے کے شریک بن جاؤ ظالم بنو گے تو پھر شمر کے ساتھی جانا پڑے گا اس در ہی سفر ہوگا اس طرف سفر نہیں ہو سکتا مظلوم بن جاؤ ایک دوسرے پر کی چڑو چھالنا ظلم و ستم قتل و غارت چوری ڈاکے اغوا رشوت توف اس پیسے کو لے کر کہاں جانا ہے ان گھوٹھیوں بیلڈنگوں کو لے کر کہاں جانا ہے کیا آج جو اوروں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں ان کے پیشے موت نہیں کھڑی ہوئی جو اپنے بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں کیا قبر کی کیڑے ان کی لاشوں کو نہیں کھائیں گے کیا ان کا کفن ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو گیا کیا موت ان کو بھولا دیکھیں تو آؤ بھائی ہم اپنے سال کے ابتدا کریں اس مبارک سبق کے ساتھ کہ ہم ظالم نہیں بنیں گے میں تو ہر دفعہ یہ کہتا ہوں جھوٹ نہ بولو ظلم نہ کرو بددیانتی نہ کرو فرائض ادا کرو کبیرہ گناہوں سے بچو محبت سے رہو پیار سے رہو نہ مذہب کے نام پہ قتل و غارت کے بازار گرم کرو اللہ کی قسم اس کا فائدہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا میری بات پہ یقینی ہے تو سپین کا ایک چکر لگا لو میں جا کے میں وہاں آنسوں سے نہیں رویا میں جو کہتا ہے نا خونے جگر اور دل کا رونا یعنی میرے دل اور جگر سے آنسوں نکلے وہاں اس وجہ سے نہیں کہ یہاں زوال آ گیا اس وجہ سے کہ جس وجہ سے وہ تباہ ہوئے تھے وہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور کسی کو ہوش کوئی نہیں ہے سب علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے عقائد جو میں ہیں مضبوط رہو نفرت کی آگنا بھڑکا محبت کا پیغام وہ محبت کا پیغام محبت کا پیغام سب کو گلے لگانا سیکھو اختلاف رائع کو برداش کرنا سیکھو نوجوانوں سے کہتا ہوں تعصب سے پاک ہو کے رہو مسلم بن کے رہو اپنے عقائد پر مضبوط رہو جو تمہارے ہیں کسی کو اس طرح نیچے نظروں سے نہ گراؤ کہ تیکھو کیا ہو رہا ہے کس طرح آگ بھڑک رہی ہے سلام کرنا چھوڑ گئے ایک دوسرے کو واجب القتل کہتے پھر رہے ہیں رحم کرو اللہ کے واسطے رحم کرو بہت تاریخی کا دور ہے بغداد زیر و زبر ہو گیا تھا جب وہاں ہنبلی شافی لڑائیاں تھی مالکی ہنفی لڑائیاں تھی شیعہ سنی لڑائیاں تھی تو اللہ تعالیٰ نے حلاقوں کو بیج گئے شیعہ بھی مٹا دیئے سنی بھی مٹا دیئے ہنفی مالکی ہنبلی شافی سب مٹا دیئے پندرہ لاکھ آدمی تاتیخ کروا دی اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو برداش کرو سیاست کے نام پہ ظلم نہ کرو مذہب کے نام پہ ظلم نہ کرو قومیت کے نام پہ تجارت کے نام پہ کسی بھی شکل نہ ظالم نہ بنو مظلوم بن جاؤ سینے سے لگانا سیکھو دھکا دینا نہ سیکھو پیار کرنا سیکھو نفرت کرنا نہ سیکھو غریب کرنا سیکھو دور کرنا نہ سیکھو تبلیغ کا کام ایک توفہ ہے اس میں ٹائم لگاؤ تبلیغ نے سینے سے لگا کہ لوگوں کو کہاں سے کہاں کے راستے دکھائے کہ آج سٹیج پہ ناشنے والے راتوں کو مسلوں پر رونے والے بن گئے جسم کو بیشنے والیاں راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والیاں بن گئیں ناشنے والیوں کے بچے حافظ قرآن بن گئے ناشنے والے گانے والے ان کی اولادیں عالم بن گئیں صرف سینے سے لگانے کا کام کیا چھے بر عظم میں اللہ نے تبلیغ کے کام کو پھیلا دیا اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ مجھے جانے کا موقع دیا میں آپ سب بھائی بہنوں کے منت کرتا ہوں آئیں ہم مسلمان بن کر رہیں امت بن کر رہیں تبلیغ میں وقت لگائیں آپ کو بہت فائدہ ہوگی بہت فائدہ ہوگا امت بنے کی بات تبلیغ کے سٹیج سے ہو رہی ہے اور بہت خوبصورت بات ہو رہی ہے جس نے دلوں کو خرید لیا ہے اور چھے بر عظم کے کالے گوروں کو اپنا پیغام سنا کر اپنے سنے موسیقا موسیقا موسیقی 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 موسیقی